موسیقی اس کے علاوہ مشورہ کرنے کا عمل سنت کے بھی این مطابق ہے لہذا اکثر لوگ کہیں سے میرا ذاتی نمبر حاصل کر کے مجھ سے مشورہ مانگتے ہیں مگر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں اس خاص فیلڈ میں انہیں مشورہ دینے کا اہل ہوں بھی یا نہیں یا مجھے متعلقہ مسئلے یا سیچیوشن کا علم ہے یا نہیں مثلا ایسا بارہا ہوتا ہے کہ مجھے کسی انجان طالب علم کی کال آتی ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ سر میں کون سے سبجیکٹ منتخب کروں سر میرا دل پڑھائی میں نہیں لگتا کیا کروں سر میں کس ادارے میں داخلہ لوں اسی طرح کچھ کاروباری افراد یا کاروبار شروع کرنے کے خواہش مند رابطہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سر ہمارا کاروبار نہیں چل رہا کیا کریں یا سر کون سا کاروبار شروع کریں بیرون ملک جانے کے خواہش مند فون کر کے پوچھتے ہیں کہ ہم کس ملک میں آسانی سے جا سکتے ہیں اور وہاں سیٹل ہو سکتے ہیں اسی طرح بعض اوقات کچھ فیملیوں کے بزرگ رابطہ کرتے ہیں کہ بیٹا یا بہو بات نہیں مانتے کیا کریں اور بعض اوقات بیٹا یا بہو رابطہ کرتے ہیں کہ ماں یا ساس جینے نہیں دیتی کیا کریں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ذہنی سکون کی ضرورت ہے مجھے ٹینشن بہت ہے میں کیا کروں کچھ بیرون ملک سے کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم مطمئن نہیں کیا ہم پاکستان واپس آ کر اپنا کام شروع کریں تو کامیاب ہو جائیں گے کہ آپ اس کی زمانت دیتے ہیں ناظرین یہ اور اسی طرح کے دوسرے بیشمار سوالات سے مجھے روزانہ واسطہ پڑتا ہے ناظرین اب دلچسپ بات یہ ہے کہ میں ان سب افراد کو جانتا تک نہیں ان کے سماجی اور معاشی پس منظر کو نہیں جانتا ان کی تعلیم یا فیملی بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتا ان کے طرز عمل اور رویے کو نہیں جانتا ان کی ذہنی اپروچ کو نہیں جانتا مجھے ان کے مسائل اور وسائل کا ادراک نہیں ان کے مقاصر سے زندگی اور ویجن کو نہیں جانتا ان کے گھر کے ماحول کو نہیں جانتا ان کے دوست احباب کو نہیں جانتا اب آپ خود بتائیے کہ ایسی صورتحال میں انہیں ٹیلی فون پر مشورہ کیسے دے سکتا ہوں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ افراد مجھ سے فون پر مشورہ مانگتے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میرا بیٹا میری بات کیوں نہیں مانتا وہ کیوں نہیں مانتا کوئی ایسا منتر بتا دوں یا کوئی ایسا وظیفہ یا چلہ بتا دوں جس کے ادا کرنے سے صبح ان کا کاروبار چل پڑے گا اور اولاد تابع فرمان ہو جائے گی محترم ناظرین جب تک مجھے مسائل کی وجوہات راستے میں پیش آنے والی رکاوٹوں اب تک کی جانے والی غلطیوں موجودہ حالات وسائل اور متوقع مواقع کا پتہ نہیں ہوگا میں ان افراد کو کیسے ہو کی مشورہ دے سکتا ہوں یقینا نہیں مگر میری معذرت کے جواب میں یہ افراد مجھ سے اسرار کرتے ہیں کہ آپ کچھ تو بتائیں آپ کچھ تو کہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ مجھے دو چار اشخاص کے حوالے دیتے ہیں کہ فلان آدمی کو تو فون کرو یا اس سے ملو تو وہ ہر مسئلے کا فورن جواب دے دیتا ہے اب میں ان لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ میں ہر بات کا ایک فکرے میں جواب نہیں دے سکتا مسائل کی تہہ میں جانے بغیر ان کی وجوہات کو جانے بغیر میرے لئے مشورہ دینا ممکن نہیں اور یہ سب فون پر ممکن نہیں اب یہ لوگ ناراض ہو کر فون رکھ دیتے ہیں آئیے ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی کسی صورتحال میں آپ کو مشورہ کس سے کرنا چاہیے ناظرین مشورہ کرتے ہوئے چند باتوں کا ملوز خاطر رکھیں مثلا سب سے پہلے یہ کہ مشورہ اپنے فیلڈ کے اس مخصوص فیلڈ کے جس میں آپ کو مشورہ چاہیے اس فیلڈ کے ایکسپرٹ یا ماہر سے کیا جاتا ہے جس طرح آپ ہارٹ سپیشلسٹ سے انجینئر کی بابت مشورہ نہیں مانتے بلکل اسی طرح ہر شعبہ زندگی میں اسی اصول کو مدد نظر رکھئے دوسری بات مشورہ اس آدمی سے مانگیے جو آپ کو آپ کی مشکلات کو آپ کے مزاج کو اور آپ کے رویے کو سمجھتا ہو کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مشورہ دینے والا اس خاص فیلڈ کا علم تو رکھتا ہے مگر وہ آپ کے بارے میں علم نہیں رکھتا کہ آپ اس فیلڈ سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں ایسی صورت میں وہ مشورہ فائدہ دینے کی بجائے نقصان دے گا اگلی بات مشورہ ایسے آدمی سے طلب کیجئے جو اخلاص سے سنسیریٹی سے بھرپور ہو یا مکمل پروفیشنل ہو کیونکہ اگر آدمی اخلاص سے بھرپور ہوگا تو وہ مشورہ مکمل دیانت اور درد بھرے دل سے دے گا اور اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرے گا اور یقیناً ایسا آدمی آپ کو اپنے آس پاس اپنے احساسدہ میں اپنے فیملی کے بزرگوں میں یا اپنے محلے میں تلاش کرنا ہوگا اگر ایسا آدمی ملنا ممکن نہیں تو پھر ایسے آدمی سے مشورہ طلب کیجئے جو مکمل پروفیشنل ہو تاکہ وہ اپنی فیس یا معاوضہ لے اور آپ کو پروفیشنل دیانت داری اور پروفیشنل ذمہ داری سے مشورہ دے اگر آپ کسی راہ چلتے سے مشورہ طلب کریں گے غیر متعلقہ آدمی سے مشاورت چاہیں گے یا آدھی رات کو کسی کو فون کر کے کہیں گے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو آپ کو صحیح مشورہ ملنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ سب اب کسی سے مشورہ لیتے ہوئے ان بنیادی باتوں کو ضرور ذہن میں لکھیں گے مجھے امید ہے